ہیلو فرنڈز کیسے آپ لوگ میت ہے فٹ ہیں لائف انجوائے کر رہے ہیں فرنڈز ایڈیٹیل سے وڈیو شیئر کریں گے روز میری پلانٹس کی اپاوٹ اور تھوڑے سے ایکسپینسیو پلانٹس ہوتے ہیں اگر یہ پلانٹس ایکسپینسیو ہیں تو یہ سینسٹیو بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں جب انہیں آپ روف ٹاپ پہ گروہ کرتے ہیں اسپیشلی جب آپ گملوں میں ان کو گروہ کرتے ہیں تو بہت سارے ایشوز کو فیس کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ ٹیکنیکل ہو کے گروہ کرنا پڑتا ہے بیسیکلی یہ کچھ ایسا پلانٹ ہے کہ اس کو آپ آؤٹڈور تو گروہ کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ گرمی حبس ڈیریکٹ دھوپ میں یہ پلانٹ کبھی بھی سروائیو نہیں ہوتا تھوڑا سا سینسٹیو پلانٹ ہے اس کو تھوڑا ٹیکنیکل ہو کے گروہ کرنا پڑتا ہے کوشش کیا کریں ہمیشہ ہمیشہ ان کو مٹی کے گملوں میں گروہ کیا کریں اور مٹی کا گملہ تھوڑا سا ڈیپ بھی ہونا چاہیے کم سے کم بارہ انچ سولہ انچ کا گملہ ہونا چاہیے بڑا گملہ ہونا چاہیے اچھی کوالیٹی کا گملہ ہونا چاہیے اور اس کا جو ڈرینیج ہول ہے اس کے اوپر پتھر رکھے اس کے اندر سادہ سا پورٹنگ میسچر جوز کیا کریں کبھی بھی روزمیری کو بہت زیادہ فرٹی لیزر کبھی بھی مٹ ڈوز کریں گملے کی مٹی بہت زیادہ سافٹ ہونی چاہیے ویلڈرینڈ سوائل ہونی چاہیے جس کو آپ بھل والی مٹی بھلو مٹی کہتے ہیں اور اس کے گملے کے اندر کبھی بھی پیٹ موس یا کوکو پیٹ مت ایڈ کریں اس کی وجہ سے اس کی روٹس میں فنگس آ جاتا ہے اور یہ ہرب ہے بیسیکر اس کی بہت زیادہ اچھی فریکرنس ہوتی ہے اس کے لیفز کو اگر آپ تھوڑا سا بھی ٹچ کرتے ہیں بعد میں آپ کے جو ہاتھ ہیں ان میں سے بھی بہت اچھی مہے کرتی ہے اس کے لیفز کا پاودر بنا سکتے ہیں اس کو ڈرائے کر کے پاودر بنا سکتے ہیں اس کو فریش بھی یوز کر سکتے ہیں بہت زیادہ جوسی جوسی سے اس کے لیفز ہوتی ہیں اوورال بہت زبردست پلانٹ ہے اگر بات کی جائے اس کی گروت کی تو یہ تھوڑا سا سلو گروت پلانٹ ہے لیکن اگر آپ اس کو ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ گرمی ہو دھوپ ہو صرف گرمی ہو بہت زیادہ دھوپ نہ ہو وہاں پہ آپ کا پلانٹ اچھے سے سروائیو کرتا ہے اب ہم نے اگر فیل کریں تو ہم نے اس کو دیوار کے ساتھ لگایا اور اوپر لوورز ہیں مطلب اس کے اوپر تھوڑا سا چھت سی بنی ہوئی ہے یہاں پہ صرف اور صرف ارلی مارننگ کی دو یا ڈھائی گھنٹے کی دھوپ آتی ہے اس کے بعد یہاں پہ گرمی اور حبس تو تھوڑا سا بنا رہتا ہے لیکن ڈائریکٹ دھوپ کبھی بھی نہیں آتی ایسی جگہ پہ آپ اس کے پلانٹس کو فٹ کریں آپ کا روز میری کا پلانٹ کبھی بھی ٹرائی نہیں ہوگا اگر آپ اس کو کیاری میں گرو کرنا چاہ رہے ہیں مطلب آؤٹڈور کیاری میں فیلز میں گرو کرنا چاہ رہے ہیں پھر آپ اس کو دھوپ میں بھی گرو کر سکتے ہیں لیکن آپ کو پرابر وارٹنگ کرنی پڑے گی کیونکہ بہت ہی سینسٹی پلانٹ ہے بہت ہی سینسٹی پلانٹ ہے اگر آپ گملے میں گرو کرتے ہیں اور بہت زیادہ گرمی ہے دھوپ ہے حبس ہے اور اس کو بہت زیادہ گرمی برداشت کرنی پڑ رہی ہے تو آپ اس کو ڈیلی بیسیز پر پانی دیں گملے کی مٹی کو کبھی بھی ٹرائے مت دھونے دیں اس کو تھوڑا سا موائسٹ رکھیں اگر ذرا سے بھی گملے کی مٹی ٹرائے ہو جائے گی مٹی ہارڈ ہو جائے گی اور جب بہت زیادہ گرمی ہوگی تو اس کی روٹس میں سٹریس آئے گا اور شاک لگے گا اس کی وجہ سے آپ کا پلانٹ خراب ہونے لگے گا لیکن آپ اس کو کبھی بھی انڈور گرو نہیں کر سکتے ہیں ایسی جگہ پہ تو یہ کبھی بھی گرو نہیں ہوگا جہاں پہ نہ گرمی ہو جہاں پہ نہ دھوپ ہو وہاں پہ یہ پلانٹس پلکل اپنے لیفز کو ییلو کر دے گا اس کے لیفز کا گرین ہونا دھار گرین ہونا یہ اس کو شو کرتا ہے کہ آپ کا پلانٹ زبردست ہے بہت ہلتی ہے اور اس کا جو بیس فرٹی لائزر ہے وہ ہے ورمی کمپوسٹ مطلب جو گلے سڑے پتوں کی خاد ہوتی ہے یا جو ورمی کمپوسٹ ہوتی ہے جو گینڈوے کی خاد ہوتی ہے جس کو ہم کیچوے کینچوے کہتے ہیں ان سے وہ بنتی ہے وہ بہت بیس فرٹی لائزر ہے اس کے لیے لیکن اس کو کبھی بھی ایک دم سے فرٹی لائزر مت دیں اس کو تھوڑا تھوڑا فرٹی لائزر دیا کریں مطلب پندرہ دن میں ایک دو مٹھی دے دی اس کے بعد مہینے بعد تھوڑا سا فرٹی لائزر دے دیا تب آپ کا پلانٹ اچھے سے گروہ ہوگا اور اگر آپ کے ایریے کی مٹی کھاری ہے یا ایریے کا جو پانی ہے زمینی پانی وہ کھارا ہے نمکین ہے کلر والی جگہ ہے اور آپ کے جو گملے ہیں ان کے کناروں کے اوپر سفیر سفیر سا پاودر بن جاتا ہے کلر بن جاتا ہے تو آپ اس کے گملوں کے اندر جیب سم ضرور جوز کیا کریں جیب سم کا پاودر ہوتا ہے کسی بھی فرٹی لائزر شاپ سے مل جاتا ہے وہ آپ کے گملوں کے مٹی کے اندر ہوگا تو گملوں کے اندر سے جو کھارا پن ہوتا ہے جو سالٹینیس ہوتا ہے کلر ہوتا ہے اس کو ریموو کر دے گا اور گملوں کے مٹی کو تھوڑا سا فٹائل بھی کرے گا اس کے لیوز کو بیسیکلی کوئی فنگس وغیرہ نہیں لگتا نہ ہی کوئی انسیکٹ کا اٹیک ہوتا پھر بھی آپ نیم آئل کا سپری کر سکتے ہیں کوئی شو نہیں ہے اس کو آپ کٹنگ سے گرو کر سکتے ہیں لیکن کٹنگ سے بھی گرو کرنا ایزی نہیں ہے اس کو آپ سیڈ سے گرو کر سکتے ہیں لیکن سیڈ سے گرو کرنے کے لیے صرف اور صرف مارچ اور اپریل کا منت ہے ابھی دو دن پہلے ہم نے اس کے سیڈ لگایا تھے جو جیسے ہی جرمنیٹ ہوں گے جیسے ہی ان کی اپڈیٹ آئے گے آپ سے ٹائم ٹو ٹائم شیئر کریں گے لیکن آپ اس کے سیڈز ابھی گرو کر لیں سادہ سی مٹی میں گرو کرنے اور کوکو پیٹ بلکل بھی یوز نہیں کرنا کوکو پیٹ اس کے گملوں میں جیسے ہی آپ ڈالیں گے اس کو فنگس کا ایشو لاز بھی بنے گا